وبرکاتہ فی شان عظمت حبیبه الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا جوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلام علیك یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز حادر محتم سامعین اکرام آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم مرامل کر انتہا یقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نمدار سروریک و رمکہ سارے عالمین کے مختار مدینہ کے تاجدار مکہ کے سردار سجد البرار جناب احمد مستبع محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم صلی اللہ و سلام علیکہ یا سجدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موزت حاضر محتم سامین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت میں جو بندے کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں جو بندے فلاح حاصل کرنا چاہتے ہیں ان بندوں کے لئے اللہ کا کلام قرآن مجید چار باتوں کو بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو بندے ان چار باتوں کو اپنا لیں گے ان چار خصلتوں کو ان چار عادتوں کو ان چار امدہ صفات کو جو اپنا لیں گے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرخ روئی عطا فرمائے گا وہ چار چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر مفتگو ہوگی پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا بهی وعذروہ فرمایا کہ کامیاب ہونے کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے سر سے پہلی جو سیڑھی ہے فرمایا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ایمان لے کر آنا ایمان یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے جس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے اگرچہ کہ اس کے پاس دنیا کی ظاہری تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں اسے نفع اور اسے کامیابی نہیں دلا سکتی ہے چونکہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں دنیا میں عزت دولت شہرت منصف اہدہ مکان سواری جس کے پیچھے انسان دورتا ہے یہ سب چیزیں فانی ہیں فنا ہونے والی ہیں کوئی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے سب قتم ہونے والی ہے یہ بازار دنیا انقریب اٹھنے والا ہے یہ ہمیشہ برقرار رہنے والا رہی ہے یہ بازار دنیا کا تعلق اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے جسموں میں روح باقی رہے سانسے چلتی رہے تب تک ہی یہ چیزیں ہمیں نفع اور فائدہ من نظر آئے گی لیکن اس کے باوجود سب اس کے ہو جانے کے بعد سب ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے تو آخرت کی نعمتیں پانے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان چاہئے ایمان نہیں ہے تو کوئی شخ اخروی نعمت سے کبھی معلومان نہیں ہو سکتا تو پہلی چیز کامیابی کے لیے ایمان ہے اس کے بعد اللہ کا کلام قرآن بیان کرتا ہے صرف ایمان پر ہی کامیابی نہیں ملے جی ایمان کامیابی کی سیڑھی تو ضرور ہے ایمان کامیابی کی کنجی تو ضرور ہے لیکن اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت کو بیان کیا فرمایا جس ذات بابرکت کی مبارک زبان سے تم نے اللہ کی معرفت کو سنا ہے جس ذات نے تمہیں اللہ کا کلام قرآن عطا فرمایا ہے جس ذات بابرکت کے ذریعے تمہیں ایمان کی نعمت ملی ہے اس ذات بابرکت کا بے حد بے حساب عدب و احترام کیا جائے ان کی تعظیم کی جائے سرکار مدینہ راحت قلب و سنا صلی اللہ تعالی وسلم کا عدب احترام کیا جائے قرآن بیان کر رہا ہے وَعَذَّرُوهُ کہ ان کی تعظیم کی جائے حضور کا احترام کیا جائے اور سرکار کا عدب اور احترام کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے اور جب بات تعظیم کی آئی ہمارے پاس بعض نواقف قسم کے لوگ اپنی جہالت اور کم علمی اور اپنی بدقیدی کی وجہ سے ان کا ذہن فکر سونس خیال یہ بنا ہوا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ تعظیم تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے احترام تو صرف اللہ کیا کرنا چاہیے عدب تو صرف اللہ کا کرنا چاہیے اللہ کے علاوہ مخلوق کا احترام تعظیم عدب کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کی جہالت ہے رسول رحمت صلی اللہ تعالی کی تعظیم کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں دے رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی تعظیم احترام کرنا دراصل اللہ کی تعظیم احترام کرنا ہوا حضور کی تعریف کرنا دراصل اللہ کی تعریف کرنا ہوا آپ پوچھیں وہ کیسے وہ اس طرح ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی ذات بابرکت کے اندر جتنے خوبیہ ہیں جتنے کمالات ہیں یہ سب اللہ ہی کی عطا کرنا ہے یہ سب خدا ہی نے عطا فرما یا ہے جس طرح ایک ساگرد کی تعریف ہوتی ہے تو ساگرد کی تعریف کے ساتھ دراصل استاد کی تعریف ہوا کرتی ہے کہ استاد نے ساگرد نہیں باب کی تعریف ہوا کرتی ہے کہ باب نے اس کو اس طرح کی تربیت دی ہے تو کسی چیز کی تعریف کرنا دراصل اس کے بنانے والے کی تعریف کرنا ہوا آپ نے مکام کی تعمیر کی کتنی خوبصورت مکام ہے تو دراصل مکام بنانے والے کی تعریف ہے کیونکہ مکام خود اسے نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے بنایا نہیں جائے ایک پتھر ہے بہترین قسم سے تراشا ہوا ہے آپ پتھر کی تعریف کر رہے ہیں نگینے کی تعریف کر رہے ہیں حقیقت میں اس کو تراشنے والے کی تعریف ہے جس نے اسے تراشا ہے تو جس طرح رسول رحمت صلی اللہ کی تعظیم اور احترام دراصل یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا کرتا اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے رسول کی تعاق کرتا ہے اس نے حقیقت میں اللہ کی تعاق کی ہے جو رسول کی فرمبرداری کرتا ہے حقیقت میں اس نے اللہ کی فرمبرداری کی ہے چونکہ رسول جو باتوں کا حکم دیتے ہیں وہ خود سے نہیں دیتے اللہ کے حکم سے دیا کرتے ہیں تو اسی لئے کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی کا بے حد بے حساب عزت اور احترام کیا جائے اور عدب اور احترام کی جب بات آئی تو یاد رکھ لیں حضور کی ذات بابرکت کا عدب جانور حیوانات جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو جانور ہے ادنا مقلوق ہے لیکن جانور بھی حضور کی ذات کا بے حد و بے حساب احترام کیا کرتے ہیں سیرت ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفی صلی اللہ تعالی صلی اللہ یہ شفاء میں قاضی عیاض رحمت اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے اور اس کی روایت کرنے والے خلیف دوبم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عزی اللہ تعالی نو ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار کی محفل صدی ہوئی ہے صحبہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ایک عرابی ایک دیہاتی شخص اس محفل میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک شکار اس نے کیا تھا جس کو عربی زبان میں زب کہتے ہیں یہ جو زب ہے اس کو اردو میں بجو بھی کہتے ہیں سوسمار بھی کہتے ہیں یہ قسم کا حیوان ہے جو زمین پر رینگا کرتا اور یہ چپکلی کے مشابہ ہوتا ہے چپکلی کی جیسا شکل و صورت والا ہوتا اس بجو کو اس جانور کو اس نے شکار کیا حیوان کو اور شکار کر کے سرکار کی بارگاہ میں حادر ہوا اور صحابہ اکرام کو دیکھ کر کہا کہ یہ کون ہے حضور کی طرف اشارہ کر کہا کہ یہ کون ہے کیونکہ وہ عربی تھا دیہاتی تھا واقف نہیں تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجبعین نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول ہے جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے فوراں اس دیہاتی نے کہا واللاتی والعزہ اپنے معبودانے باطلا کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ تو عزہ جو ہمارے بودھ ہے جن کی ہم پرسیش کرتے ہیں اس اللہ تو عزہ کی قسم میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ میں نے جس بجیو کو جس جانور کو میں نے شکار کیا ہے یہ جانور خود گواہی دے کہ کراوگا اللہ اکبر وہ تھا تو دیہا کی آرابی تھا لیکن اسے پتا تھا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ مالک مختار ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں اللہ اختیارات عطا فرماتا ہے تصرفات عطا فرماتا ہے عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ جانوروں بات نہیں ہو سکتی ضرور یہ اللہ کے نبی ہو تو ضرور یہ بجیو کہے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا کہا کہ میرے ایمان لانے کے لیے میرا یہ شکار کیا ہوا جانور یہ حیوان کہے گا تو میں ایمان لے کر آؤں گا اس نے فوراً اپنے اس شکار کو سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ آپ اسے کہلوائیے قربان جائے امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ اللہ کی شان حضور کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہے موجزات مصطفیٰ نے سب پہ واضح کر دیا موجزات مصطفیٰ نے سب پہ واضح کر دیا کائنات پست و بالا تابع فرمان ہے کائنات کی ہر چیز حضور کے فرمان کے تابع ہے سرکار نے اس زب کو دیکھا اس بجو سے فرمایا یا زب اے بجو حضور نے اس کا نام لے کر آواز دی صرف سرکار اتنا ہی کہا کوئی دعا نہیں کی اللہ سے مانگا نہیں نہ ہی کوئی دعا کی نہ کوئی وظیفہ پڑھا مصطفیٰ کی زبان سے صرف یہی نکلا کہ اے بجو اتنا نکلنا تھا اتنا کرم ہوا اتنا فضل ہوا کہ وہ بجو کو اللہ نے فصیح زبان عطا فرمائی فصیح زبان میں وہ حضور کے ارشاد پر جواب دینے لگا لبیک وسادیک یا زینا من واف القیام وہ کہنے لگا کہ اے وہ جو اہل محشر کی زینت ہے اہل محشر کو زینت دینے والی ذات ہے یہ خادم حاضر ہے اس کے لئے بڑی سعادت پندی کی بات ہے اللہ اکبر قربان جائے اس بجو کے کلام پر قربان جائے اس زہریل جانور پر مصطفیٰ نے صرف اسے آواز دی تو وہ صرف لبیک نہیں لگا حضور کی شان کو بھی بیان کرنے لگا کہنے لگا کہ آپ وہ ذات ہے جو قیامت کے دن اہل محشر کی زینت بنیں گے آپ جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو سارا حشر کے میدان میں خسی پیدا ہو جائے گی آپ اہل محشر کی زینت بن جائیں جائیں اللہ اکبر یہ جو معذبانہ کلمات ہیں یہ جو عدب والے کلمات ہیں آج اس عدب والے کلمات کو سیکھنے کی سخت ضرورت ہے آج لوگ اپنے آپ اللہ کے نبی کا امتی تو کہتے ہیں مسلمان تو کہتے ہیں مومن تو کہتے ہیں لیکن سرکار کی ذات کے لیے جو الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے حضور کے لیے جن کلمات کو چننا چاہیے ان کلمات کو منتخب نہیں کر سکتے یہ بجیو ہو کر ایسے کلمات استعمال کر رہا ہے جس طرح صحابہ اکرام سرکار کے عدد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کہنے لگا لبیق و سعادے یا رسول اللہ غلام حاضر ہے آپ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے آپ کی سعادت مندی بھی غلام کو نصیب ہو جائے یہ بجیو کہہ رہا ہے لیکن آج ہمارے پاس آج سے چند سال قبل ایک کسی بدعقیدہ شخص سے گفتگو ہونے لگی کسی موضوع پر دس سال پہلے کی بات تھے کسی موضوع پر بحث مباحثہ ہونے لگا تو اس کے رسول کو سن لیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے سرکار کی عظمت و شان کی میں اس حدیث پاک کا پوسٹ ماتم کروں گا حدیث رسول کے لیے یہ الفاظ پوسٹ ماتم کوئی اپنے باپ کے لیے کلمہ پسند نہیں کرتا اپنے بیٹے کے لیے کلمہ پسند نہیں کرتا لیکن وہ اپنے آپ کو سرکار کا عمت نہیں کہہ رہا ہے حضور کا چانے والا کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ اس حدیث رسول کا میں پوسٹ ماتم کروں گا آج ان بیعددوں کو اس زہریل جانور سے عدب سیکھنا چاہیے کہ ہے تو جانور زہریلہ لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ کے عدب و احترام سے واقف ہے حضور کی بارگاہ کا عدب احترام تعظیم سے واقف ہے الفاظ استعمال کر رہا ہے کتنے پیارے الفاظ استعمال کر رہا عرف کرتا ہے کہ آقا لبیق و سادیق حضور میں حاضی بھی ہوں یہ سادیق بھی ہے اور آپ اہل محشر کی زینت بھی ہے میرا عقا نے اس بجو سے فرما اے بجو من تاب تو کس کی عبادت کرتا ہے تو کس کی عبادت کرتا ہے تو بجو وہ جانور کہنے لگا کہ آقا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے جس کی سلطنت زمین میں ہے جس نے سمندر میں راستہ بنائے رکھا ہے جس کی رحمت جنت میں ہے جس کا عذاب دوزخ میں ہے میں اس ذات کی عبادت کیا کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ کی عبادت و بندگی کی بات کی اس کے بعد میرا آقا نے فرمایا کہ بجو یہ تو رب کی عبادت کی بات ہے تو بجو کہنے لگا یا رسول اللہ انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہے و خاتم النبیین اور آپ آخری نبی غی ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہے جس نے آپ کی تصدیق کی قد افلح و کامیاب ہو گیا جس نے آپ کو جھٹلا دیا وہ دنیا اور آخرت میں ناکاب ہو گیا جب یہ منظر اس عرابی اس دیہاتی نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ایک جانور ہو کر حضور کی ذات کا اتنا عدب و احترام کر رہا ہے تو ہم تو گنہگار ہیں خطاکار ہیں ہم تو انسان ہیں ہم کیسے سرکار کی ذات سے دوری خیار کر سکتے ہیں فوراً عرابی تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ سلام کا عدب و احترام انسان تو انسان ہے جانور بھی کیا کرتے ہیں اگر کوئی انسان ہو کر حضور کی ذات کا عدب احترام نہیں کرتا تو اس کا مقام جانوروں سے زیادہ بتر ہے وہ جانوروں سے زیادہ گئے کرتا تو ہم ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے سنت والجماعت ہیں ہماری رگوں میں ہماری نسوں میں سرکار کی محبت اور تعظیم اور احترام ہمارے اقابلین نے اصلاف نے ہمیں عطا فرما ہے بزرگوں نے بتلایا ہے کہ ذات مصطفیٰ کا عدب کروگے تو کامیابی کی طرف جاؤگے اگر عدب نہیں کروگے ہزاروں سجدے کر لو ہزاروں عبادتیں کر لو لاکھ مرتبہ سجدے کر لو اگر سرکار کی ذات کا عدب نہیں ہے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہارے زندگی بھر کے عامال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی بھر کے عامال برباد ہو چکے ہیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ 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 عدب اور احترام حضور کی ذات کی تعظیم یہ نہایت ہی ضروری ہے ایمان کے بعد حضور کی ذات پر عدب اور احترام کرے اس کے بعد اللہ تعالی نے مزید باتیں بیان فرمائے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ کیا عدب احترام اور تعظیم رسول بجال آنے کی توفیق اتا فرمائے اور کہنے سننے سے